سفارت خانہ پاکستان برائے سویڈن اور فن لینڈ میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ایک خصوصی ہائیبرٹ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کشمیر برطانیہ پاکستان اور سویڈن سے کشمیری رہنماؤں نے شرکہ سے خطاب کیا سٹوکم سویڈن میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے زیرے احتمام 27 اکتوبر کو کشمیر کے یوم سیاہ کی یاد میں ایک خصوصی ہائیبرٹ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے اہم مقررین میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ واجد خان برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جناب افزر خان ممتاز کشمیری کارکن اور جناب محمد یاسین کے اہلیہ محترمہ مشال حسین ملک شامل تھے تقریب میں مقامی کشمیری تنظیموں کے نمائندگان پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور صحافتی برادری نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد نے کہا کہ تناظر کشمیر بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے تناظر کا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سرامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ اور دیرپا حل ہی خطے میں پائیدار امن اور ترقی کو حقیقے بنانے کا واحد راستہ ہے مشار حسین ملک نے کہا کہ پچھتر سال قبل آج کے دن مولک قابض بھارتی افاش نے وعدہ کشمیر جیسی جنت پر حملہ کر کے اسے زندہ جہنم میں تبدیل کر دیا انہوں نے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظالمانہ قوانین کو جاگر کیا جو کشمیروں کی حق خدرادیت کی جدوجہد کو کچلنے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں لارڈ واجد نے کہا کہ کشمیر میں پچھتر سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ خوفناک پریشان کن اور چونکا دینے والے حالات و واقعات کی منظر کشی سے کم نہیں انہوں نے کہا کہ کشمیروں کا خون یورپیوں سے سستہ نہیں ہے افضل خان برطانوی میمبر پارلیمنٹ نے کہا کہ کشمیر پر قبضے کے بعد سے یہاں کے لوگوں کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن بڑی مشکلات کے باوجود ان کی مضاہمت ناقابل یقین رہی ہے اوڈالنے کا مطالبہ کیا کشمیر کی منصفانہ جدوجہد کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے بھارتی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمہو کشمیر پر ایک محتصر دستاویزی فلم اور خصوصی گانا بھی چلایا گیا